موسیقی برحال الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمید راجہ پروگرام ہمارے ہیرو کے ساتھ ناظرین آج ہم ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جی ٹاپک ہے کوویڈ نائنٹین کا ہمارے ایڈکیشن سسٹم پہ ایمپیکٹ سٹل کتنا ہے اور اس کے لیے آج ہمارے ایکسپرٹ ہیں ایڈکیشن کے ایکسپرٹ ہیں منیر حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم منیر صاحب کیا حال ہے شکریہ بہت بہت آپ کا آپ نے مجھے دعوت دی اچھا سر ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں پہ آپ دیکھیں دو ہزار بیس میں مارچ میں پہلا لاکڈاؤن لگا تھا کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے پاکستان میں جو پہلا لاکڈاؤن لگا تھا سولہ مارچ دو ہزار بیس اس دن سے لے کر بچے گھروں میں بیٹھے ہیں گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کے مائنڈ ایک طرح کے مفلوج ہو چکے ہیں لیکن بہت لمبا عرصہ ہو گیا ایک لاکڈاؤن نہیں لگا لیکن پھر بھی بچوں میں وہ ابھی تک جیسے کہتے ہیں پرانی ایمپریشن وہ ابھی تک ندر آ رہے ہیں جی جی آپ بلکہ میں آپ کو بتا ہوں بچے دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک بار پھر یہ اومی کرون آئے اور کرونا لگ جائے اور لاکڈاؤن ہو جائے بچوں کی یہ صورتحال ہے آپ دیکھیں آپ کسی بھی اس وقت ڈاکٹر سے انجینئر سے پوچھے کہ آپ کے ایف ایسی میں اتنے شاندار نمبر کیوں آئے تھے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ہم نے پہلے چھ مہینے میں کورس ختم کر لیا تھا اور پھر اگلے چھ مہینے ہم نے ٹیسٹنگ کر کے اور بڑی زبادست ہم نے نمبر لیا اور اب آپ یہ دیکھیں اس وقت دسمبر ہے اور حکومت کے مطابق مئی میں پیپر ہونے ہیں بلکل تو یہ آپ دیکھیں صرف پانچ مہینے بعد پیپر ہیں اور ابھی سٹل داخلے ہو رہے ہیں کالیجز میں اور اچھا یہ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ نے یہ بھی کلیر کٹ کہا ہے کہ کوئی بھی سلیپس کم نہیں کیا جائے گا اور پیپر بھی ٹائم پہ ہوں گے اور سائے پیپر ہوں گے جی میں آپ کو بتاؤں بچے تو سمارٹ سلیپس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب وہ چار ہیں کوئی تھن سلیپس آجائے سمارٹ سے بھی لیکن یہاں تو فیٹ سلیپس آگیا ہے اب کمپلیٹ سلیپس ہے جب بچے کراتے ہیں خاص طور میں وہ بچہ جس کو گورنمنٹ نے پچھلے اس میں مارکس دے دی ہیں تو وہ تو کہتا ہے جی مجھے دوبارہ کوئی سسٹم لے آئے کہ میں تین یا چار سبجیک میں پیپر بوں اور اس میں اچھے نمبر لے کہ میں گیارہ سو میں سے گیارہ سو یعنی میں ایک بچے کا ریزلٹ آیا اس کے نمبر گیارہ سو میں سے نازین تقریبا اس کے نو سو نوے نمبر تھے اور اس کا بات خوش نہیں تھا یعنی نائنٹی پرسنٹ لے کے بھی بات خوش نہیں تھا اچھا آپ کے پاس کلاس میں اگر فرض کہے گیارہ سو میں سے گیارہ سو والے بچے بھی بیٹھے ہوں گے میٹرک میں جو لیکیا ہے یا ایک ہزار ایٹی پلس نائنٹی پرسنٹ تقریبا بچے بیٹھے ہوں گے آپ کے پاس کلاس میں تو کیا آپ کو وہ ان کے اندر ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے جو ہونا چاہیے گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لینے والے بچے میں یا تھاؤزن پلس والے بچوں میں ہمارا جو سسٹم ہے پہلے ہی ایک ارٹا بیس سسٹم ہے تو جو سائنس مزامین کے پیپر ہویا ہے اس میں رٹا مارنا آسان ہوتا ہے اصل تو ہوتا ہے اردو انگلیش اسلامیات پاک سٹڈیز اور وہ مزامین تو ختم کر دیئے گورنمنٹ نے جس کیا ہوا کہ ایک بچہ سائنس سبجیک میں نمبر پورے لے کے اس کو اس میں بھی اتنے نمبر ملے اور ایک نکمے بچے کے گرم بات کریں تو جو سائنس میں کمزور ہے اردو اسلامیات متعلق اس کا اچھا ہے انگلیش اچھی ہے تو اس کے دیکھیں سائنس سبجیک میں نمبر آتے ہیں ففتی پرسن تو اس بچارے کو اسلامیات میں پچاس میں سے پچیس میں لے ہیں وہ تو رو رہا ہے بچارہ اچھا جو آر سبجیک انہوں نے سکپ کیے ہیں کیا اس کا بھی امپیکٹ ہماری نوجوان نسل پر پڑے گا وہ سماجی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے بہت سارے نالج سے اگاہ نہیں ہوئے ہوں گے تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کے مسائل بھی نظر آ رہے ہیں دیکھیں میں گورنمنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو اپنے اوپر بھی بلیمنٹ کیا کریں یہ کتنے وزیر ہیں ساٹھ ستر تو کیا یہ یہ کر سکتے ہیں کہ پینتیس وزیر کو چھ مہینے کے چھوٹی بھیج تو مجھے بتائیں آپ بچے کا نقصان آپ نے کیا سو کیا ان بچارے تیچرز کا آپ نے کتنا نقصان کیا جو یہ سبجیک پڑھا ہے اور ان کو یہ احساس دلا دیا کہ آپ کے سبجیک اہم نہیں ہیں اور بچے کو بھی کہہ دیا کہ بیٹا آپ ان سبجیک پہ توجہ نہ دو آلریٹی ہمارے بچے کو اردو نہیں آتی ہوں اگر آپ میکسج دیکھیں اور آج کل جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے آپ کو فتا ہے انگلیش میڈیام ہے جس کی بچے سے اردو ان کو لکھنا ہی نہیں آتی مطلب ان کو پڑھنا بھی نہیں آتے لکھنا بھی آتے تو یہ ایک بہت 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 اچھا انٹی ٹیس کو اگر دیکھیں انہوں نے آر سبجیک کو سکپ کروایا لیکن انٹی ٹیس میں پھر انہوں نے انگلیش کو بھی ڈال دیا بچوں کے لئے مشکلات پیدا ہوئی ہوں گی انٹی ٹیس کو لے کے وہ خیر سب کے لئے ہوئی ہیں لیکن اس میں ریپیٹر بھی تھے ان کو فائدہ بھی ہوا ہے لیکن جب وہ مارکس آئے ہیں 1100 سے 1100 کو جو بچارہ ریپیٹر پچھلے سال تھا اس کو تو اتنے مارکس نہیں ملے وہاں پھر پر پرابلم آئی یہ ایک issue آئی ہے اچھا ایک important question میں آپ سے کرنے لگا ہوں جو آج کل ہمارے معاشرے کا بہت ہی اہم مذہب سوال ہے جو ہمارے معاشرے کا بہت ہی ضروری مسئلہ ہے جس کو solve کرنا بہت ضروری ہے آپ اگر پچھلے زمانے میں چل جائیں ہمارا زمانہ جو تھا اس میں ایک teacher کی respect کا ایک level ہوتا تھا بچے teachers کے آگے بہت زیادہ ڈڑتے تھے خوف کھاتے تھے اور بڑی respect کرتے تھے اور آج کے دمانے میں دیکھا جائے تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کے دو روخ ہے ایک تو یہ ہے جو ہمارا زمانہ تھا اس میں جو teacher تھے واقعی teacher تھے اب یہاں تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر نہیں بن سکا جو انجینر نہیں بن سکا جو کچھ اور نہیں بن سکا وہ teacher بن جاتا ہے اب بچے کا بھی کیا قصور ہے کہ وہ جہاں داخلہ لیتا ہے وہاں پہ اگر گورنمنٹ سیکٹر میں چلا جائے تو وہاں تو teacher پڑھاتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پرائیویٹ میں اگر جائے گا تو وہاں پہ اگر دس ٹیچر ہیں تو تین اچھے ہوں گے کیونکہ وہ سارے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ڈیجر کی دیگری دے رہو کچھ دنوں پہلے ذکر رہا تھا لائسنس کا ٹیچنگ لائسنس تو سارے پریشان ہو گئے یہ لائسنس کیسے ملے گا جس کو ٹیچنگ کرنی ہاتی ہے اس کو مل جائے گا تو بچے عزت اس لیے بھی نہیں کرتے دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیڑھ سال گھر بٹھا دیا اب بچے پڑھنا چاہتا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ شورٹ کٹ مل جائے کہ میں گھر بیٹھے لیکچہ ریٹینڈ کر لوں آگے اپنے تصویر لگا دوں سو جاؤں تو وہ ٹیچر تو جانی مجھے لگ رہا آگے چلتے ٹیچنگ کا رول ختم ہو جائے گا اچھا کچھ ٹیچر آپ کو بتا ہے ٹیچنگ تو ایک آرٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو یہ لگے کہ وہ ٹیچنگ نہیں کر سکتا وہ اس فیلڈ میں نہ آئے بچے کے فیچر کا معاملہ ہوتا ہے اس کے فیچر کے لیے لیکن پھر بھی کچھ لوگ مجبوراً اس فیلڈ میں آتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں انیمپلائیمنٹ اتنی ہے تو اس وجہ سے بہت لوگ آتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے پیشن کے ساتھ آتے ہیں ان کے تو تیچنگ ابلیٹی ڈیفرینٹ ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے بھائید مند اور بڑا اچھا بیلڈ اپ کرتے ہیں لیکن جو مجبوری کے تحت آتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے مجبوری کے تحت آتے ہیں ظاہری بات ہے وہ تو پھر چاہیے انہ داروں کے سربراہان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر نہیں پڑھا سکتے تو ان کو نہ ان کو سوری کر لیں میار پر توجہ دیں اور اس کے ساتھ میں اس کو ایک اترین آت دیکھتے ہیں کیونکہ proحیی کتے ہیں والیسین哦 میں آپ کو معاشرہ دیکھتے ہیں اس کے لئے ساتھ کے ساتھ پیداً کہ اچھے لوگوں کو ساتھ پیداً آجتے وہی ہیں جو مجبور ہے اچھا ریسپیکٹ کے حوالے سے باپ کر رہے تھے تو آج کل کا بچہ وہ ریسپیکٹ کیوں نہیں رکھتا دل میں تیچر کے لیے دیکھیں سسٹم ہے نا مارا وہ دیکھیں گورنمنٹ میں جائیں وہاں تو پڑھائی ہے نہیں پرائیوٹ میں آتے ہیں اب یہاں پہ بچہ تیچر جو ہوتا اس کو ایک بڑا ہی در ہوتا ہے کہ فیڈ بیک کہ بچوں سے خفیہ فیڈ بیک لیا جاتا ہے منیجمنٹ کی جانب سے تو جو تیچر اچھا ہو سختی کرے بچہ اس کے خلاف لے دیتا ہے اب مثال کے طور پر میں لاسٹ ٹیم ایک بچہ تھا سمر کیمپ میں آیا میرے پاس تو میں پڑھا رہا تھا تو وہ نہ ادر ادر دیکھ رہا ہوں میں نے کہا بیٹا آپ کیا دیکھ رہے ہو کہتا سر اس کے باس بھوک نہیں ہے اب پرانا دور ہوتا تو مار نہیں پیار والا تو میں اس کو بتاتا کہ یہ کیا ہے پہرحال میں نے اسے کیونکہ ہم کچھ کہنی سکتے تھا اس کو میں اسے کچھ کہنی سکتا تھا میں نے کہا بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں اور ہر بچے کو دیکھیں کہ اس کے باس بھوک ہے اس کے پاس نہیں ہے اس نے کو دو تین منٹ لگائے پھر میں نے بورڈ پہ گیا میں نے کہا بتائیں جی بداؤڈ بوکس کتنے سٹوڈنٹ ہے اس نے کہا جی اتنے وید بوکس اتنے پھر میں نے کہا بیٹا آپ پڑھ لیں تو اس کی تھنڈی مٹھی بیستی میں نے کر دی لیکن مار نہیں سکتے کچھ کیا نہیں سکتے یہ مار نہیں پیار سے جو میرا ایکسپیرنس رائے ٹیچر اگری نہیں کرتے کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو جب تک آپ سدا نہیں دیں گے تب تک ان کو اپنی گلتی کا احساس نہیں ہوگا یہ جو ایک فکرہ چلا ہے مار نہیں پیار اس سے بچے کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا نہیں ہے جب بچے کو لگے یہ چیز غلط نہیں ہے تب وہ اس چیز کو غلط نہیں سمجھے گا تو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنے گا دو طریقے ہیں جسے بچہ پڑتا ہے دو چیزیں ہیں جس سے بچہ پڑتا ہے خوف اور ایک ہے شوق خوف رہا نہیں ہے اور شوق ختم ہو گیا اچھا کرنٹ سیچویشن میں ابھی بھی کوویڈ نائنٹین کا امپیکٹ ہے بچوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے اس کو اوور کم کب تک کریں گے اور کیا امپیکٹ ہے اس وقت کوویڈ نائنٹین کا ابھی بھی آپ کو بچوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل ایسی ہے بچے کے پاس بڑا بہانہ ہے چھوٹی کرنے کا کہ فلو ہو گیا مجھے سر میں درد ہے یعنی کوئی بھی ایسی سمٹم بتا دے کہ جو کرونا کی ہے تو ظاہری بات ہے نہ تو والدین اس کو دے جیں گے ادارے میں اور نہ ادارے کا سربراہ کہہ گا کہ آپ پاؤ ایک تو یہ مل گیا بچے کو دوسرا یہ ہے کہ شوق ختم ہو گیا بچے کا جس طرح نمبر باتے ہیں نا لطیفہ مشہور ہو گیا جی میں بورڈ کے دفتر کے پاس سے گزرا چار سو نمبر مجھے دیئے تو اس طرح بچے کہ رہا کوئی نہ کوئی اس سسٹم ہو جائے گا نمبر ملی جائیں گے دورا میٹرک اور ایف ایسی کا زمین آسمان کا پارک ہے اگر ایف ایسی میں دیکھیں وہاں اتنی ہی محنت سے آپ نمبر نہیں لے سکتے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ کانٹیٹی ہے سلی بس کی وہ بھی زیادہ ہے اس کی کوالٹی بھی زیادہ ہے اور ٹیچنگ جو چیک کرتے ہیں اس کی بھی جو کہہ گئی تسلائیہ تو ذرا اچھی ہے اچھی ہے اچھی ہے کوالٹی زیادہ اس کی تو وہاں وہ نمبر بچے کے نہیں آتے آپ اکثر دیکھیں گے جو بچہ اس کووٹ سے پہلے بھی میکرک میں نائنٹی پرسن لینے والا بچہ ایف ایسی میں نائنٹی پرسن نہیں لے باتا لیکن اس جوابہ تو انہوں نے مارکس اچھے خاصے بانٹے ہیں بہت سارے بچے گیارہ سو میں سے گیا رہے ہیں ایون کے کچھ بورڈز کے ریزلٹ ایسے تھے کہ بچوں کے گیارہ سو بھی زیادہ مارکس آگئے یعنی پالیسی میکرز نے کیا سوچ کے یہ پالیسی بنائی ہوگی؟ پالیسی میکرز نے اپنا سوچا ہے میں جگہ سن رہا تھا انہوں نے اپنے بچے جناح جو تھے اس کے لئے انہوں نے کیا ہے کہ نمبر اس طرح دے دو اور ان کے میڈیکل میں انٹی ٹیس میں کلیر ہو جائیں گے وہ جو غریب ہے وہ تو رہ جائے گا وہ تو نہیں جا سکتا لیکن آپ یہ دیکھے نا کہ گیارہ سو میں سے گیارہ سو لینے کے باوجود تقریباً 50% ایسے بچے جن کے گیارہ سو نمبر کے باوجود وہ انٹی ٹیس کلیر نہیں کر سکتے ہمارا بھی میں سن رہا ہوں کہ کوئی دو ہزارت بائیس سے پالیسی چیج کر رہے ہیں کوئی پرسنٹیج ڈا رہے ہیں کہ تھرٹی پرسنٹی پرسنٹیل ہوگا تو ابھی تک کنسیپچل نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں نا آپ جو بورڈ کے پیپرز دیتے ہیں اس کے لئے جب ہم تیاری کراتے ہیں میں میٹس پڑھاتا ہوں تو جو بورڈ کے پیپر کے ایم سی کیوز ہیں اس کی ایم سی کیوز کی تیاری میں اور طرح سے کراتا ہوں اور میں انٹی ٹیس اگر پڑھا رہا ہوں اس کی تیاری اور طریق سے ہوتی ہے ایمن میت کے جو انٹی ٹیس کے ایم سی کیوز ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو یہ فرق جو ہے یہ فرق اس کو کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ جو بورڈ کے ایگزام لے رہے ہیں اور جو انٹی ٹیس لے رہے ہیں اس کا سٹینڈرڈ آپ کو ایک بنانے پڑے اچھا آپ کو ونیر صاحب پچیس سال ماشاء اللہ ہو گئے ہیں آپ اس شعبے سے منطلق ہیں آپ کے پاس ہر طرح کا سٹینڈ آ جکا ہے آپ بتائیں کہ پہلے والے بچوں میں ریسپیکٹ کا لیبل کیا تھا اور اب والے بچوں میں کیا ڈیفرنٹ جی ہاں زمین آسمان کا فرق ہے مجھے یاد اچھی طرح اید آتی تھی تو یہ اید کاٹ کے لائن لگ جاتی اب تو بچے سے کہنا کہ بچے آپ کا ریزرٹ آ رہا ہے تو کسر مٹھائی لیتی ہے یہ مطلب یہ ڈیفرنٹ ہے تو بجائے اس کے مطلب بلکل یعنی کہ بچے کا وہ ختم ہی ہو گیا کہ وہ جو ایک استاد کے حترام ہوتا تھا تھا عزت ہوتی تھی استاد کے لیے سب کچھ نشاور کر دینا وہ ختم ہو گیا اب تو یقین کریں ڈر یہ لگتا ہے کہ بچہ یہ کہہ دے کہ یہ سر جو ہے ہمیں بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں یعنی ایک تو ہوتا ہے ہاتھ کے ذریعے اب یہ شکایت نہ لگاتے کہ ہمیں باتوں کے ذریعے مارا جا رہا ہے اس کا بھی ہمیں ڈر لگتا ہے اس طرح کے مسائل بھی آ چکے ہیں کہ بچوں نے اگر کسی ٹیچر کے ساتھ کو ایسے کلاس میں اونچ ریچ ہوئی ہے تو بچوں نے ٹیچرز کو باہر پکڑ کے دوستوں کے ساتھ مارا بھی ہے اور ایک دو کیس ایسے بھی آئے ہیں کہ بچوں نے ایف آئی ای آر بھی ٹیچر کے جا کے دیا کہ یہ ٹیچر مجھے کلاس میں مارتا ہے بلکل بلکل وہ جو ٹیچر بھی ٹیچ کرے گا نا بچے کو وہ بچے اس کے ساتھ ایسا ہی کرنے کوشش کریں گے بہت کم مطلب ایسا ہوتا ہے کہ لیکن جو بچے کے ساتھ آپس میں مزاگ کرے گا جگت بازی کرے گا وہ فیوری ٹیچر بن جائے گا آج کل یہ صورتحال چل رہی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کچھ ٹیچر بھی دوسرے ٹیچر کے اگینس چلے جاتے ہیں جیسے میرے پاس بچے پڑتے تھے تو ایک دن مجھے فون آیا کالی سے بچے کے ساتھ آپ کے خلاف نہ سولہ بچے کمپلینڈ لے کے چلے گئے آچہ میں کیا کہتے ہیں میں نے پرنسپل کو فون کیا کہتے ہیں ہم نے انہیں ڈیریکٹر باب بھیج دیا میں نے کہا ٹھیک ہے کال یہ میری کلاس میں نہ آؤ میں گیا آگلے دن سولہ بچے کلاس سے باہر ان میں سے آٹھ آگئے میں نے کہا آپ کیوں آگئے کہتے ہیں ہمارے نقلی سائن کیے میں نے آپ کے ساتھ بھیجا گیا کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو مارا تھا ہماری دی تھی نہیں نہیں سر ایک ہمتے پہلے آپ نے دانٹا تھا ایک بچے کو دانٹا تھا ایک اور ساتھی ملا ساتھ دو جس تیچروں نے پڑھنے جاتے تھے اس تیچر نے انگلیش میں اپلیکیشن تائپ کر دی اور وہ ڈیریکٹر کے پاس گئے وہ دو سے آٹھ ہوئے آٹھ سے سولہ ہوئے تو یہ بچے کے بعد ہتیار ہے اچھا اگر ہمارے ایڈکیشن سسٹم میں تبدیلی آپ کے ہتیار میں ہوئی تو آپ کون سے تبدیلی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ جو سسٹم ہے نا کہ آپ کو ایک کتاب بھی جاتی ہے اس کتاب میں سے ہی آپ کو یاد کرنا ہے وہ اٹھا کر لکھنا ہے وہ ہی آپ نے چھاب دینا ہے جب تک آپ بچے کا انر نہیں جانچیں گے انر نہیں جانچیں گے وہ سسٹم چاہیے جس سے بچے کا جو بچے کے کونسپ ہے وہ بچہ اپنے کونسپ کو بتا سکے ہم اسے کونسپ پڑھائیں یعنی میت اگر پڑھانی ہے تو اس کو ایک میتھڈ پتا دی جائے کہ بیٹا یہ طریقہ ہے ایچی ایف کا اب سوال کہیں سے بھی آئے آپ کو ایچی ایف آنا چاہیے معلوم کرنا یعنی آپ کو جمع کرنا آتا ہے کوئی بھی سوال دیتے جمع کر لیں گے لیکن میں بچوں سے کہتا ہوں آپ کو ڈیوائیڈ کرنا نہیں آتا ایون ٹینتھ کا بچہ ہو اس کو ایف ایسی کا بچہ ہو اس کو آپ ڈیوائیڈ کا کوششن دے دیں درہا تھا مشکل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا کونسپٹ نہیں ہے تو کونسپچول سٹیڈی ہونی چاہیے بلکل کونسپچول جب سٹیڈی ہمارے معاشرے میں آئے گی تو جب کونسپٹ کلیر ہوتے ہیں تو بہت سارے ٹیلنٹ سامنے آتا ہے اور آپ بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں انویٹیو کرتے ہیں مونیر صاحب بچپن میں آپ کو شروع سے مہت میں انٹرس تھا مہت میں انٹرس بھی تھا تو میرے ٹیچر تھی عاشق حسین جاوید صاحب جو بڑا اونر وارک کیا میرے اوپر بڑے اچھے ٹیچر تھے انہوں نے شوق پیدا کیا تو آپ نے مدب آپ مہت کی فیلڈ میں آپ اپنے انٹرس کے ساتھ آئے اس کی وجہ یہ کہ میں نے کبھی کلکولیٹر یوز نہیں کیا ماشا اللہ اچھے ٹیچر تک ٹیبل آپ مجھ سے آپ کریں میں کلکولیٹر سپیلے آنسر دے دوں گا آج کل گیا بچہ تو دو جمہ تین بھی کرنا ہے اس کے لئے کلکولیٹر یوز کرنا ہے جب آپ کلکولیٹر یوز کر رہے ہیں پھر آپ کا دماغ یوز نہیں ہوتا نہیں ہوتا اور میں نے تو میت پڑھی تھی میٹرک تک اس کے بعد میں پھر بائیو کی فیلڈ میں چلا گیا تھا آپ یقین کریں کہ ایسے بچے ہی میٹ میں آگے جا سکتے ہیں جو کلکولیٹر یوز نہ کر رہے ہیں مجھے یاد ہے اپنی میٹرک میں میٹ کہ میری میٹ مطلب الحمدللہ اچھی ہوتی تھی میں لوگات ہم کی ٹیبلز دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اسی طرح کلکولیٹر کا استعمال بھی بہت کم بہت ریئر کیسز میں ہوتا تھا تو اس طرح کے جب نوجوان آگے آتے ہیں میٹرک میں پھر وہ انویویٹیو چیزیں لے کے آتے ہیں آپ کو جو پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ بچوں میں کیا امپیکٹ آتا ہے جو انجیننگ کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے دیکھیں میٹ ایسا سبجیکٹ ہے جو ہر سبجیکٹ میں یوز ہوتا ہے آپ کے مستری میں لے لیں تو وہاں بھی نمریکل ہوتے ہیں بائیو میں بھی آپ کا اپنی مرنے کے بعد بھی حساب ہوگا میٹ ایسا کریں کہ آپ کو میں بتایا نا آپ نے کونسیپ دیکھنا ہے کہ ایک چیز کا کونسیپ آپ کر رہے ہیں نا کوئی بھی کونسیپ کوئی چیز ہے اس کو کونسیپ کو دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا کہ میں نے سوال کو کرنا ہے تو سوال کو نہیں دیکھنا آپ نے اس کے مرنے کے سیخنا ہے آپ نے اس کے میتھڈ کو سیخنا ہے آپ کم سیخ جائیں گے مثال کے دور پر آپ کو ڈرائیونگ ایک بار آگئی ہے نا تو پھر دوبارہ سیخنے کی زود نہیں ہے تو بلکل ایسا ہی یعنی آپ نے ایسے سکل اسے حاصل کرنا ہے مہارت اپنی بنانی اس میں اچھا یہ بدائیں کہ اومکرون آ رہا ہے اور ایڈکیشن سسٹم پہ امپیکٹ اس کا بہت زیادہ خطرناک لگ رہا ہے تو یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اللہ کرے نہ آئے اومکرون اور اگر آئے گا تو آپ کو پتا ہے حکومت کا پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تعلیم ادارے بند کرنے گے ایک صحافی بیٹھا ہوتا ہے سر جی اکیڈمی بند ہوگی بات یہ ہے دیکھیں سکول کالیج تو مجبوری ہے اکیڈمی تو مجبوری نہیں ہے نا اکیڈمی تو بچے کو جانے دیں وہ بلکل ہی کہتے ہیں جی اس کو بند کرنے وہ بند کرنے سے کیا ہوتا ہے بچہ گھر نہیں بیٹھتا بچے نے تو باہر نکلنا ہے وہ تو انہوں نے ملنا ہے آپس میں صحیح کہہ رہے ہیں اچھا جی چلیں جی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں تینکیو سو مچ منیل سین اب بہت مدہ ہویا آپ کے ساتھ بات کر کے اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات اللہ حافظ فی امان اللہ